السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں انشاءاللہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے بشارت ہے اس روایت کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4289 یہ حدیث ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی امت کے حوالے سے ایک شرف اور فضیلت کی بات بیان کرتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اہل الجنتی اشرونا ومیعت صفا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت والوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی یعنی جنت میں جو صفے لگیں گی وہ ایک سو بیس صفے ہوں گی اور آگے فرمایا ثمانون من هادیہ الامتی فرمایا میرے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی اسی صفے ہوں گی فرمایا کہ اسی صفے میری امت سے یعنی اس امت سے ہوں گی ہادی رمہ اس امت سے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گی اور آگے فرمایا وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ اور باقی جو چالیس صفے ہوں گی وہ باقی امتوں سے ہوں گی تو کیا پتا چلتا اس حدیث سے کہ جنت میں اس امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کسرت سے اس امت کے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن کیا صرف امتی ہونا ہی جنت میں داخلے کیلئے کافی ہے نہیں امتی ہونا ایک شرف کی بات ہے اس امت میں پیدا ہونا ایک فدیلت کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان و عمل کی ضرورت ہے کیونکہ ایمان و عمل یہ جنت میں جانے کے کنجی اور چابی ہیں ایمان یہ لازم اور ضروری ہے اور اس کے بعد عمل بھی لازم اور ضروری ہے کیونکہ اہل جنت کی صفات کو قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے تو وہ ساری صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تمام واجبات کی پابندی فرائز کی پابندی سنن و نوافل کا احتمام اور جو ساری عبادتیں ہیں اس شریعت کے اندر ان عبادتوں کو بجا لانا توحید کی حفاظت کرنا یہ تمام جو واجبات ہیں فرائز ہیں اس کی پابندی ضروری ہے صرف امتی ہونا کافی نہیں ایک دوسری روایت میں سنن ابن ماجہ کی ہی حدیث ہے اس روایت میں تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کے جو جنتی ہوں گے اس میں سے آدھے جنتی اس امت کے لوگ ہوں گے نبی نے فرمایا اس حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایے کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد تمام اہل جنت کا نصف ہوگی یعنی تم اہل جنت میں آدھے کے آدھے تم ہوں گے تو یہ فضیلت کی بات ہے لیکن میں نے پہلے ذکر کی آپ کے سامنے کہ صرف امتی ہونا کافی نہیں ہے عمل اور اسی طریقے سے ایمان یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشخبری یہ بشارت ہمیں بھی ملے یہ اسی صفحیں جو جنت میں ہوں گی ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات میں محنت کریں خوب عجر و ثواب کمانے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں خاتمہ بالخیر کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں جو جنتیوں کی تعداد اس امت کی بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس میں اللہ کی رضا مندی ہے اور وہ جنت والے کام ہیں رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جو جنت والے کام نہیں ہیں آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرہ